اب وہ پل آہ گیا جس کا انتظار ناگن تین کے فینس نہ جانے کب سے کر رہے ہیں آگئی آپ کی سوانگی اپنے ہر راج سے پردہ اٹھانے جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ مہیر کی جان بچانے کے چکر میں وکران تامسی کی گولی لگ جاتی ہے جس میں آقال مرتیو جہر ہی تھے جس سے وکران کی موت ہو جاتی ہے دوسری اور سرامنی رہ سے امائے مندر پہنچتی ہے وہاں اسے باج ملتا ہے جس میں مہیر کی آتما ہوتی ہے اس باج کی زیر یہ سرامنی مہیر کی آتما کو آپس اس کے سریر میں پہنچا دیتی ہے اچانک سے آتما کے پرویشت ہونے سے مہیر کو جور سے دھکا لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے گرنے سے اسے چوٹ لگتی ہے اور اسے اپنے پچھلے جنم کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہے ادھر سرامنی رہ سے امائے مندر میں گھوچنا چاہتی ہے لیکن وہاں پہرہ دے رہے خطرناک ناغ اس کا راستہ روک لیتے ہیں پھر سرامنی ان سے خطرناک لڑائی لڑکر مندر میں پرویشت کرتی ہے لیکن مہا ناغرانی سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے وہاں اپستید بابا نے انہیں بتایا کہ کس طرح سے مہا ناغرانی سیوانگی سے ملا جا سکتا ہے پھر بیلا اس دروازے کے اندر پرویشت ہوتی ہے اور وہاں بڑے سے پردے کو آگ لگا دیتی ہے جس کے بعد بیلا کے نیچے سے جمین کھسک جاتی ہے اور وہ نیچے ایک کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں بیلا کو ایک رہ سے مائی کتاب ملتی ہے جس میں مہا ناغرانی سیوانگی کے سارے راج ہوتے ہیں اور وہیں بیلا کو آگے کے پہلی کے راج پتا چلتے ہیں کہ ریتک اور روکی کو اس رہ سے مائی مندر لے جانا ہوگا تب ہی مہا ناغرانی سے ملنا سنبھا ہوگا ادھر مہر گھر آ جاتا ہے لیکن وہ سمیترا کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے کہ اس سے پچھلے جنم کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا ہے پہلے وہ اپنے پریوار کو سرکچت کرنا چاہتا ہے پھر وہاں سے بیلا آتی ہے اور پھر مہر سراؤنی کو بیلا کہ کر بلاتا ہے پھر ماہر بیلا کو ساری باتیں بتاتا ہے اور بیلا ماہر کو بتاتی ہے کہ تانیا ہی تامسی ہے ماہر کو یقین نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنی بڑی ساجیس ہوئے ہیں اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ کس طرح سے بیلا ماہر اور ویس آگی کی پہلی کو سلجھانے کے لیے رتک اور روکی کو پارٹی سے رہ سیمہ مندر لاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بیلا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی کس طرح سے ہوگی مہا ناغرانی سیوانگی کی ایٹری آپ یہ سب دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کامیل میں بتائیں لائک سیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیلا آئیکن کو جب دبائیں